الحمد للہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فیه اللہم صلی و سلیم علی نبینا محمد باب شروط فی المہری اند اقدت النکاح یہ باب ہے نکاح قائم کرتے وقت حق مہر میں شرطیں لگانے کے بارہ میں وَقَالَ عُمَرُ إِنَّ مُقَاتِعِ الْحُقُوقِ إِنْدَ الشُّرُوتِ یقیناً حقوق کا لازم ہونا شرطوں کے ساتھ ہے وَلَكَمَا شَرَطْتَ اور تیرے لئے وہ ہے جو تُو نے شرط لگائی اور مصور کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ذاکر السحرن لہو اپنے ایک دامات کا ذکر کیا فَأَثْنَا عَلَيْهِ فَسَابْنَا اس پر تعریف کی فِي مُصَاحَرَتِهِ اپنے اس سسرالی اور دامات کے تعلق پر فَأَحْسَنَا پس اس نے بڑا اچھا کیا قَالَا آپ نے فرمایا حَدَّثَنِي اس نے مجھے بیان کیا فَصَدَقَنِي پس اس نے میرے سے سچ بولا فَوَعَدَنِي اور اس نے میرے سے وعدہ کیا فَوَفَالِي پس اس نے میرے لئے وعدے کو پورا کیا امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کی عبداللہ بن یوسف نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کی علیہ الس نے وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا یزید بن نبی حبیب نے ابو الخیر سے وہ اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق شروع تھی شرطوں میں سے زب سے زیادہ حق رکھنے والی شرطیں انتوفو بھی کہ تم اسے پورا کرو ماں وہ ہیں استحلل تم بھی الفرود جس کے ساتھ تم شرم گاہوں کو حلال کرتے ہیں اس باب کا مقصد یہ ہے کہ نکاح ہوتے وقت حق مہر کے معاملے میں باب میں تو حق مہر کا ذکر ہے لیکن اس کے علاوہ بھی جو شرطیں تیہ ہو جائیں ان کی پاس تاری کی جانی چاہیے ہاں اگر ان شرطوں میں سے کچھ شرط غلط ہے تو اس کو تیہ ہی نہ کیا جائے لیکن جب تیہ ہو جائے تو پھر اس کو پاس کریں اس میں عمر رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ تم اپنا حق لیتے وقت اپنے حق کے معاملے میں جو شرط تم نے تیہ کر دی جو شرط تم نے لکھ دی اب اس شرط کے مطابق معاملہ ہوگا اگر تم نے شرط کے اندر اپنا حق چھوڑا تھا تو اب تمہیں چھوڑنا پڑے گا مثال کے طور پہ کوئی بندہ کسی سے رشتہ مانگتا ہے وہ آگے سے دینے سے انکار کر دیتا ہے وہ پھر اسرار کرتا ہے کہ نہیں مجھے رشتہ دو اپنی بیٹی کا اپنی بہن کا وہ کہتا ہے اس شرط پہ دوں گا کہ تم اس کو شہر سے باہر نہیں لے کر جائے گا اسی شہر کے اندر ہی رہو گے ساری زندگی یہاں سے کسی اور شہر نہیں لے کر جاؤ گے یوں شرط لگا دیتا ہے کہ اس شرط پہ دوں گا کہ تم دوسری شادی نہیں کرو گے اب یہ شرط جو ہے دوسری پہلے والی جو شرط ہے اس میں تو صاف واضح ہے کہ وہ اگر قبول کرتا ہے تو وہ پابند ہے کہ وہ اسی شہر میں اس کو بسائے البتہ جو دوسری شرط ہے کہ تم دوسری شادی نہیں کرو گے اس پہ بعض اہلِ علم کہتے ہیں کہ یہ شرط ہی باطل ہے وہ یہ شرط لگائے ہی نہ کیوں؟ کیونکہ اسلام نے مرد کو چار شادیاں کرنے کا حق دیا ہے یہ شرط باطل ہے لیکن اگر وہ شرط قبول کر لیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں آپ کی شرط کو قبول کرتا ہوں میں دوسری شادی نہیں کروں گا تو اب اس کو حق نہیں بنتا کہ وہ دوسری شادی کرے اگر وہ دوسری شادی کرتا ہے تو پہلی بیوی کو اختیار ہے اس کے پاس رہے یا نہ رہے یعنی کہ مطلب یہ نکلا کہ جو شرطیں نکاح کے موقع پر تیہ ہو جائیں ان شرطوں کی پھر پاسداری ہونی چاہیے ہمارے نکاح فارم کے اندر بہت ساری فضول قسم کی باتیں ہیں مثال کے طور پر کہ آیا کے مرد نے نکاحے یعنی کہ طلاق کا اختیار عورت کو سونپا ہے کہ نہیں سونپا یہ باطل قسم کی بات ہے اس کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اور جو ہے وہ اس طرح کی شرطیں لگا دینا یہ باطل ہے غلط ہے اسلام نے عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا اس لیے نہیں دیا کہ عورت عقل کی ناکیسہ کمزور ہے ابھی رات ہی میرے پاس ایک معاملہ تھا اس معاملے کے اندر یہ تھا کہ وہ کہتا ہے میں نے عورت مجھے کہہ رہی تھی لڑکی کہہ رہی تھی کہ نہیں میں نے نہیں رہنا میں نے اپنے ماں باپ کے گھر جانا میں نے نہیں رہنا میں نے کہا پھر کہتا ہے میں نے طلاق دے دی تو میں نے کہا پھر کیا ہوا پھر دو ماں بعدی بس رونا شروع ہو گئی کہ مجھے واپس لے جو عورت وقتی طور پر جذباتی فیصلے کرتی ہے تھوڑی دیر بعد خود ہی کہے کہ مجھے طلاق دے دو مجھے چھوڑ دو لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کو مرد بنایا ہے کہ وہ مردانگی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کی بات کی پروائی نہ کرے ایسا مطالبہ اس کا جو اس کے لیے نقصان دے ہے آپ کے لیے نقصان دے اس کو نہیں ماننا چاہیے وہ زیادہ اسرار کرتی ہے وقتی طور پر بندہ اس کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑا ہے لو شوق پورا کر لو اپنا پندرہ بیس دن بار ٹھیک ہو جہاں معاملہ تو برحال نکاح ہوتے وقت حق مہر کے مطالب اس کے علاوہ جو بھی شرط تیہ ہوگی اس شرط کو پورا کرنا لازم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک دامات کا ذکر کیا یہ اب العاص ہیں جو آپ کے دامات تھے بنو امیہ میں سے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے اندر یہ قیدی بن گئے آپ نے ان کو بغیر فدیہ لیے چھوڑا لیکن اس شرط پہ کہ تو جا کے میری بیٹی کو واپس بھیجے گا میرے پاس تو اپنے پاس نہیں رکھے گا اس سے کہا ٹھیک ہے یہ گیا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو زبان کی تھی اس کو پورا کیا جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا مقرر وعدہ کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ کو بھیج دی واپس مشرقین نے اس پر بڑا دباؤ ڈالا کہ تو طلاق دے اس کی بیٹی کو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے تو اس نے نہیں مانی ان کی بات نہیں طلاق دی طلاق نہیں دی البتہ بھیج دیا مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پھر فتح مکہ ہوا جب یہی ابو العاصم سلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی وہ پہلے والا نکاح اسی نکاح پر اپنی بیٹی دوبارہ بھیج دی نیا نکاح نہیں کیا کیونکہ طلاق نہیں ہوئی تھی یہ کافی لمبا عرصہ بنتا ہے چھ سال کا یا سات سال کا آپ نے اسی پہلے والے نکاح پر اپنی بیٹی دوبارہ اس کے ساتھ بھیج دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی آپ نے فرمایا کہ اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا اور پورا کیا اس نے میرے سے بات کی اور سچی کی آپ نے اس کے داماد ہونے کی تعریف کی تو یہ بھی ایک یعنی کہ اس کے ساتھ ذکر کیا کہ جو وعدہ کیے دیں اس کو پورا کرنا حق بنتا ہے اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی شرطوں میں سے پورے کیے جانے کے لائق سب سے بڑی شرط وہ ہے جس کے ساتھ تم شرم کا حلال کرتے ہو یعنی کہ نکاح کے لیے جو تم نے شرط لگائی تھی کہ یہ شرط ہے اس شرط پر نکاح ہو رہا ہے اس شرط کو پورا کرنا تم پر لازم ہے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی شرط اگر نکاح کے موقع پر تیہ ہوتی ہے تو اس کی بات میں پاسداری نہیں کی جاتی حتیٰ کہ حق مہر ادا کرنا بھی ایک شرط ہے بعض لوگ ساری زندگی گزار دیتے ہیں حق مہر ادا نہیں کرتے اور بعد میں آخر پر کہہ دیتے ہیں چلو معاف کر تو یہ طریقہ غلط ہے حق مہر پہلے ہی اتنا تیہ کریں جتنا آپ ادا کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اہم شرط جس کو پورا کیا جانا چاہیے یہ وہ شرط ہے جس کے ذریعے تم نے شرمگاہ کو حلال کیا وہ کیا چیز ہے حق مہر ہے حق مہر کے ساتھ شرمگاہ حلال ہوتی ہے تو اس کو پورا کرنا لازم ہے جو بھی شرط اس موقع پر تیہ کی جائے اس کو پورا کرنا لازم ہے رب العالمین کے ہاں جواب دے ہے اس چیز کا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حدیث امبر ستائیس و اکیس